چیئرمین ویسی منور بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمین ویسی منور معروف مغل کی قیادت میں کسان کانسلر آجی توتا جان وائز چیئرمین شاہ نظیر اور دیگر وفد کی سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف اور وزیری مولکت سردار شاہ جان یوسف سے ان کی ریاشگاہ پر ملاقات وادیہ منور روڈ سمیت دیگر مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیالات سردار شاہ جان یوسف نے اپنی نگرانی میں بیلا روڈ کھولنے بیڑی تک راستہ بال کرنے کی کیندانی کراتے ہوئے کہتے ہیں ضرورت اس بات کیا کہ بعض ایسے لوگ بھی اس روڈ کو کھولنے کے دعوے کرتے ہیں جن کے پاس نہ تو اختیارات ہیں نہ تو انہوں نے کبھی اپنے دور اقتدار میں اس جانب توجہ دی پوریزم کے پروگرام جو پورے صوبے میں چلا پورے پاکستان میں پھلکے اس کو دیکھا جائے کہ چل رہا ہے دوزار سولہ سے ایک سلسلہ اس کا شروع کیا گیا تھا اور اس پروگرام اس پلان کے پر مختلف روڈز بنے ان پر کام ہوا اب یہ منور ویلی کا جو روڈ ہے مین روڈ ہے جو کہ بڑا تاتل کا شکار ہوا اور دوزار اٹھارہ میں جب میں گیا تھا اس وقت بیسی طرح تاتل تھا دوزار میرے خیال انیس میں ہم منور گئے تو واپسی پہ آئے تو پھر یہی نمائندہ ہمارے جو نمائندہ تھے یہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ان سے انہوں نے بات کی جی کہ ہمارا روڈ بڑا سلو مشن میں کام کر رہا ہے تو آج کل جو حفت آیا آج بھی جو بات سیرمین صاحب اور کونسی صاحبان سے جو بات ہوئی تو یہی بات آج بھی یہی ان کی بات ہے کہ یہ بڑا سلو ہوا چار سال میں جن لوگوں نے کچھ اگر اس کے اوپر کام نہیں کر سکے وہ ایک دو ابھی اقتدار نہیں ابھی اس ان کے پاس پارٹی کے قومت نہیں استیفہ دے کے بیٹھے ہوئے تو وہ کیا کام کر سکیں گے کہنے کے لیے تو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی ہے ہماری ضرورت بھی ہے ہمارے لوگ ہیں وہ مبت کرنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ ان کے لیے برپور جدوجہت کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں بسم اللہ الرحمن شکریہ جی میں مشکور ہوں چیئرمن صاحب کا عروف مغل صاحب کا شاہ نظیر صاحب کا آجید توتا جان صاحب کا کہ یہ آج نہیں بلکہ عید سے دوسرے عید کے دن بھی بلکہ آجید توتا جان صاحب یہاں پہ آئے پھر چیئرمن صاحب اور رابطے میں رہے کلب ایک بڑا وفت یہاں پہ آیا زفر محمود صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے یہی احساس اور پریشانی وہاں پہ یہی ہے کہ وہ روڈ جو ہے گزشتہ سال بند ہوا پھر کچھ محنت سے گزارش کوشش کر کے کچھ راستہ نکالا گیا لیکن اپنی محنت سے لیکن ابھی تک وہ راستہ کھل نہیں سکا جس طرح اس طرح بارشوں سے اور زیادہ نقصان ہوا اور ابھی بھی اسپیکٹر ہے کہ شاید وہ راستہ اور نقصان ہو تو اس کی بدولت جو انہوں نے وہ اور انشاءاللہ آگے ہائی ایتھارٹی کو ڈسٹرک ایڈنسٹریشنز کو اور جو کاغان ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کے جتنے بھی ایڈنسٹریشن ہے ان سب کو انشاءاللہ اس پہ فوکس کیا ہے جو منسٹر ہیں پروینشل منسٹر وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں سبائی حکومت بھی پوری انشاءاللہ اس پہ کام کرے گی اللہ یہ سہولت جو ہے یہ راستہ یہ انشاءاللہ علاقے کی ضرورت اور عوام کی اس وقت جو پریشانی ہے اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے برپور کوشش کر کے بہت جلد جلد ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ راستہ کھولا جائے ان پہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ہمیں احساس ہے اور ہمارا اس علاقے سے بلکہ اس ایک تعلق ہے واسطہ ہے اور ایک تعلق ہے ہمیں بار بار ان عوام کے پاس جانا پڑتا ہے ان لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے وہ ایک محبت کرتے ہیں اس پروگرام سے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمیں احساس بھی ہے اور ایک جمعہ داری بھی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ جلد ہا جلد میں کیونکہ عید کی چھوٹیاں تھی اس وجہ سے ہماری ڈسٹر کے اندرسپیشن جو ہے وہ سمجھتا ہوتا بھی نہیں آتا بھی کہتی ساغان ڈیولمنٹ تھاری کے لوگ بھی ابھی تک نہیں آسے کہ ان سے رابطہ ہوا تھا تو ڈی سی صاحب سے بھی آج میں دوبارہ انشاءاللہ رابطہ کرتا ہوں اور وہ اپنی تمام ریپورٹ اپنی جتنے بھی اس وقت ہے ہماری ہمارے اس وقت جو پریشانی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو گلیشیز آگئے ہیں ہمارا ناران ٹوٹ پہ تو اس کو بھی انشاءاللہ فلانہ ہے اور پھر یہ جو منور ویلی ہے یہ عرصہ سے وہاں بند ہے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ اس وقت سیجھ ہو کے رہے گئے مشکلات ہیں پھر بہت زیادہ لوگ جو یہاں پہ سردیوں میں آ جاتے ہیں ان کو واپس جانا ہے ان علاقے میں تو اس کے لیے بھی ہمیں ہماری کوشش ہوگی کہ اس راستے کو جلد جلد کھولا جائے گی اور میں ہم یہ کی دیانی کراتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد یہ راستہ انشاءاللہ کھول دیا جائے گا موسیقی